دسوار آخری سبق یہ جو عید مجھے اور آپ کو منانا ہے میں اور آپ جو آج یہ عید الزہم منائیں گے انشاءاللہ یہ آنے والی تو یہ سبق لے کر منائیں گے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے بنیں گے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ کس سے محبت کرنے والے تھے جی آواز زور سے نہیں آرہا اللہ سبحانہ وتعالی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے اللہ نے ان کو اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنے کا حکم دیا تو خور کرو اس وقت بیوی اور بچے کی محبت دل میں نہیں آئی اللہ کی محبت غالب تھی کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس کے بعد یہ سب چیزیں ہیں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بچے کو ایک لوٹا بیٹا ہے ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی بڑافے کی حالت میں ہوا انتازہ کریے کیسی اللہ سے محبت تھی بڑافے کی حالت میں پچی ایسی سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا اور اللہ نے اس بیٹے کو بھی خوربان کرنے کا حکم دے دیا زبا کرنے کا حکم دے دیا اس وقت کیا بیٹے کی محبت دل پہ غالب آئی اللہ کی محبت غالب آئی جی اللہ کی محبت غالب آئی بیٹے کی محبت اللہ کی محبت کے مخابلے میں آگے نہیں بڑی یاد رکھنا اللہ سے سب سے زیادہ وہ محبت کرنے والے تھے لیکن آج ہم کیا ہم آج سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ہاں شوہر سے تو یقیناً محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے زیادہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی کہ ان کو خراج بھی آنے نہیں دیتی اللہ کا حکم پانچ وقت اللہ پکارتے ہیں اللہ اکبر تمہارے بیٹے بڑے نہیں ہیں تمہارا شوہر بڑا نہیں ہے تمہارے کام بڑے نہیں ہیں تم خود بھی بڑے نہیں ہو تمہارے کوئی چیز بڑی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ بڑھائے تم کو اللہ سے محبت کرنے ہیں آؤ اللہ کی طرف آؤ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے اور ہم کیا ثبوت دیتی اللہ کو ہاں شوہر اگر پکارے اور تم آواز نہیں دی تو بولو شوہر کیا حال کرتے ایک بار پکارے دو بار پکارے تیسری بار اگر پکارے نہیں کرے تو کیا کرتے اممہ کے گھر کو واپس بھی جا دیتے نہیں یا اللہ سبحانہ وتعالی ہر روز تم کو پانچ بار پکار رہا ہے اور ہمارا آہلچ فجر ہماری نرم گرم بستروں میں زہر اور اثر پورے ہمارے کاموں میں مغرب ہمارے بچوں میں اور اشاہ تو اسپیشل ہمارے ٹی ویوں میں تو میری ماں اور بہنوں ہم کس سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے آج ہمارے دلوں میں محبت تو یہ ٹی وی سیریلوں کی آ چکی ہے جبکہ ہماری دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونے چاہیے تھی خور کرو یاد رکھنا اگر تم سب سے زیادہ اللہ سے محبت نہیں کرو گی تو اللہ کے آزاب کا پھر انتظار کرنا کیونکہ جو لوگ اللہ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے اللہ نے ان کو دھمکی دی ہے کہ تم انتظار کرو پھر اللہ کے آزاب آنے کا اللہ کہتے ہیں کہ پھر میں ان کے اوپر آزابوں کو لاؤں گا اور آزاب کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے یاد رکھنا کیا کہاں کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی وہ بات خرآن اٹھائیے اس یہ آخری آیت ہے میری اسی آیت کے ذریعے میں اپنی بات کو مکمل کروں گی انشاءاللہ اس آیت کو اپنے دماغ میں بٹھا کر یہاں سے اپنے گھروں کو لے کر جائیے تاکہ آپ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والی بنے اللہ سبحانہ وتعالی خرآن مجید میں سورت التوبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر چوبیس میں کہتے ہیں قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالُنِ افْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةُنْ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْدَوْنَهَا اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادِمْ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ میری بہنوں اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں آنٹ چیزوں کو گناتے ہیں آنٹ چیزیں قُلْ کہو اِنْ کُنْ آبَاؤُكُمْ قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ تمہارے باپ وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ تمہارے شعر یا تمہاری بیویا وَأَشِیرَتُكُمْ تمہارے خاندان خبیلے کے لوگ وَأَمْوَالُنِفْطَرَفْتُمُوْحَا تمہارے مال تمہارے مال وَأَتِجَارَتُمْ تَخْشَوْنَا قَسَادَهَا وہ تجارت جس کے در سے تم جس کے کمی سے تم درتے ہو وَأَمَسَاقِينُ اُتَرْدَوْنَهَا اور وہ گھر جوہویلیاں جس کی تم خواہش رکھتے ہو یہ آٹھ چیزیں گنا کر اللہ کہتے ہیں اگر یہ آٹھ چیزوں سے زیادہ اگر تم اللہ اس کے رسول اور اس کی دین کے کام کو اگر تم سے محبت نہیں کرتی تو انتظار کرو پھر اللہ کے عذاب آنے کا خور کرو اور جو لوگ اللہ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے اللہ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے اس کے کے لئے ان کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی تو اللہ کہتے اللہ ایسے فاسخوں کو ہدایت نہیں دیتا یاد رکھنا اللہ نے ان آٹھ چیزوں کو گنایا جس سے ہماری محبت ہوتی ہے ہمارے باؤں سے ہم محبت کرتے ہیں ہمارے شوہر سے ہم محبت کرتے ہیں ہمارے گھر ہمارے خاندان کے خبیلے کے لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں ہماری گھروں سے جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں وہ تجارت سے ہم محبت کرتے ہیں ہمارے مال سے ہم محبت کرتے ہیں یہ سب چیزیں اللہ گنا کر کہتے ہیں اگر تم ان چیزوں میں یہ چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہو اللہ اس کے رسول اور اس کی رحم جہاد کرنے سے یعنی جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بم لے کے باہر نکل جانا جہاد کا مطلب ہے جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا اللہ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا اگر یہ تینوں کی اگر تمہاری دلوں میں محبت نہیں ہے اس کے بجائے وہ آٹھ چیزوں کی اگر تمہاری دلوں میں محبت ہے تو انتظار کرو پھر اللہ کے عذاب آنے کا اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا موسیقی